یہ کتنے مجھے اولاد نہیں اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں بہت سارے لوگ بانچ پن کا تانہ دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں بیچارے وہ احساس سے کم تری میں پڑ جاتے ہیں واقعی تانہ بھی ملتا ہے گھر میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور بھی مطلب مغزماری کرتا رہتا ہے بیچارہ سوچتا نہیں کہہ رہی اس کے ہاتھ میں اگر جنہ ہوتا بیچاری مطلب ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں کہا ہے اللہ پاک دینے والا اولاد تو اللہ جب دے گا تو یہ جنے گی بس یہ کہ بیسا عورت کو یا مرد کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے جائے نہ ٹھہرائے جائے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باری کے دنوں سے فارض ہونے کے بعد حسم توب فیق کچھ نہ کچھ خیرات کرے عورت تو توبہ ایک بار اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروس پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم بیٹا ادا ہوگا سورہ توبہ کے بارے میں آج کل قرآن کریم کی تلاوتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے یہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے کب نہیں پڑھنی سورہ توبہ سے پہلے کب پڑھنی ہے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے یعنی کہ آپ نے شروع تلاوت کی سورہ توبہ سے ہی شروع کی اب تو اعوذ و بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے اور اگر تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ گئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں یہ اس کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے عوام سمجھتے ہیں کہ مطلقا پڑھنا ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر کسی نے پھر بھی پڑھ لی اگر تو نہیں کہیں گے کوئی کوئی مسئلہ اس سے عوام کو سمجھ بھی آ جاتا ہے وہی سمجھ بھی آتا ہے اور وہی بس وہ جانتے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے کوئی ان کو پتا نہیں ہوتا بیچھا رہوں گا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد